ایڈوانس پونٹ کے ساتھ میں ہوں علی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم پیارے دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو اس پرابو گنڈے کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کہ انڈیا کی جانب سے جی ٹین سی اور جیف سیونٹین ٹھنڈر ویلاکتی کو لے کر کیا جا رہا ہے پیارے دوستو آپ نے یہ کہاوت سنی ہوگی ہم تو ڈوبیں ہیں سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے کچھ ایسا ہی رویہ انڈین میڈیا اپنائے ہوئے ہیں اصل میں انڈین عوام اتنی جاہل ہے کہ جیسا انڈین میڈیا کہتا ہے اس کو لے کر فیس بک ٹویٹر اور یوٹیو پر شروع ہو جاتے ہیں نہ تو انہوں نے کبھی سچ کی ہے اور نہ ہی انڈین میڈیا نے ان کو کبھی اصل خبر دی ہے جس کی مثال آپ انڈیا اور چین کے حالیہ تنازے سے لے سکتے ہیں چین نے کلو والے ڈنڈوں سے انڈین آرمی کو مار مار کے ان کو باگڑ بلا بنا دیا اس وقت انڈین میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے چین کے درجنوں فوجی حلاق کر دی ہیں علانہ کے چین کی جانب سے ایسا کوئی بیان نہیں آیا تھا کہ ہمارے کوئی فوجی حلاق ہوئے ہیں اگر چین کا کوئی فوجی حلاق ہوتا تو چین نے انٹرنیشنل سطح پر بھارت کی ایسی دھرمت منانی تھی جو اس سے تاقیامت یاد رہتی لیکن دوستوں ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں جب انڈیا کو اس خبر کا پتا چلا کہ ممکنہ طور پر جی ٹین سی پاک ائر فورس میں شامل ہونے والا ہے تو انڈین عوام نے جی ٹین سی اور جی سینٹین ٹنڈر پر پراپو گنڈے کرنا شروع کر دیئے اصل میں انڈیا کے پاس ان دونوں تیاروں کے مدے مقابل نہ تو کوئی تیارہ ہے اور نہ ہی انڈین ائر فورس میں کوئی نیا تیارہ شامل ہونے والا ہے پھر انڈین عوام نے سوچا کہ پاکستانی تیاروں کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے تو چلو جھوٹا پراپو گنڈا ہی کر لیتے ہیں پھر تو یہ وہی بات ہوئی نا یوں نہیں تو یوں ہی سہی پیارے دوستو انڈیا کی جنگ اب فیس بک ٹویٹر اور یوٹیوب کی سطح پر ہے ایک بات تو ہمیں ماننی پڑے گی کہ انڈین میڈیا جھوٹ بولنے میں اپنا کچھ سانی نہیں رکھتا اور حقیقت میں پاکستانی میڈیا سے بہتر انداز میں وہ جھوٹ بول سکتا ہے اور ایسا پراپو گنڈا کرتا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے اس کی مثال بھی آپ کو 27 فروری 2019 والے واقعہ سے مل جاتی ہے جس میں انڈین میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے پاکستانی ایف سکسٹین تیارے کو تباہ کر دیا ہے حالانا کہ یہ بلکل جھوٹی خبر ہے اس کا ثبوت ہمارے پاس یہ ہے کہ امریکی ٹیم پاکستان آئی تھی پاکستانی ایف سکسٹین تیاروں کی گنتی کرنے کے لیے اور پاکستان کے پاس ایف سکسٹین تیارے موجود تھے جتنے امریکہ نے پاکستان کو دیئے تھے اگر کوئی انڈین کہتا ہے کہ ہم نے ایسا پراپو گنڈا نہیں کیا تو ان کو ایک ویڈیو کا کلپ سنائیں گے جس سے ان کو پتا چل جائے گا کہ انڈین میڈیا اس وقت کیا کہہ رہا تھا اور انڈین میڈیا یہ بھی کہتا ہے کہ ہمارے بہادر سینک ابھی نندن کو پتا تھا کہ میں پاکستانی سرحد میں پاکستانی تیاروں کا مقابلہ کر رہا ہوں اگر اس کو پتا تھا پھر پاکستانی عوام سے اس نے کیوں پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے جس پر پاکستانی عوام بھی پاکستانی عوام تھی جس کے جواب میں پاکستانی عوام نے بھی کیا خوب جواب دیا یہ ہندوستان ہے اور ابھی نندن صاحب نے جے ہند کا نعرہ لگا دیا پھر پاکستانی عوام نے اس کی خوب صفائیت کی اور بتا دیا کہ یہ بیٹا پاکستان ہے پیارے دوستو ویڈیو کا آگاز کرنے سے پہلے آپ یہ کلپ سنیں جس میں انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایف سکسٹین تیارے کو مارا ہے ہند کے جاماز پائلٹ نے پاکستانی ایف سکسٹین پائلٹ کو قرارہ جواب دیا مک ٹونٹی ون پر سوار ایر فورس کے شورویر پائلٹ افنندر نے اپنے حوصلے اور جذبے سے پاکستان کے ایک فائٹر پلین ایف سکسٹین کو تباہ کر دیا پیارے دوستو آپ نے کلپ کو سن لیا ہوگا آپ کو پتا چل گیا ہے کہ انڈین میڈیا اس طرح کے پرابوگنڈے کر رہا تھا میرا ایک سوال یہاں پہ یہ ہے انڈین میڈیا سے کہ اگر ہمارے ایف سکسٹین تیارے کو آپ نے تباہ کیا تھا تو پھر اس کا ملبا تو ہمیں دکھاؤ اب اپنے موضوع کی جانب آتے ہیں پیارے دوستو جب سے چائنی جیٹ ان سی کے پاکستانی ایر ہورس میں ممکنہ شمولیت کی خبریں آئی ہیں تب سے بھارتی میڈیا اور یوٹیوبر میں سلسل زہر اوگل رہے ہیں دوستو بھارتی ایر فورس کے لیے پرشانی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بھارتی ایر فورس میں لڑاکہ تیاروں کی شدید کمی ہے اور اس سے بھی زیادہ پرشانی کی بات یہ ہے کہ دو ہزار پچیس تک بھارتی ایر فورس میں شامل مک ٹونٹی نائن اور جیگوار تیاروں کے دس دس سکوارڈن ریٹائر ہو جائیں گے اور اس کے برقس پاکستانی ایر فورس کے چار سکوارڈن ریٹائر کیے جائیں گے پیارے دوستو پاکستان ایک سال میں بیس سے پچیس تیارے بنانے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے اس لیے آنے والے چار سے پانچ سالوں میں پاک حضائیہ میں چار سے پانچ سکوارڈن تیارے شامل کیے جائیں گے اور جبکہ بھارت کی کمپنی ایچ سی کے پاس اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ ایک سال کے اندر بیس سے پچیس تیارے بنا سکیں سو بھارتی ایر فورس کو لڑاتا تیاروں کی شدید کمی کا سامنا ہے اگر پیارے دوستو یہ بات بھی مان لی جائے کہ بھارت آنے والے سالوں میں امریکہ سے یا فرانس سے دو سے تین سکوارڈن تیاروں کی ڈیل بھی کر لیتا ہے تب یہ بھی تیارے پانچ سے چھ سالوں تک بھارت میں ڈلیور نہیں ہوں گے اب بھارتی ایر فورس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ پاکستانی ایر فورس کا اور چینی ایر فورس کا کیسے مقابلہ کرے گی کیونکہ پاکستان اور چین ملکی سطح پر 4.0, 4.5 اور 5 جرنیشن تیارے بنا رہے ہیں جبکہ چین تو 6 جرنیشن تیارے پر بھی کام شروع کر چکا ہے دوستو جیف سیونٹین تھنڈر بلاگ تھی تو آرڈ ریڈی بھارت کے لیے ڈرونہ کواب ہے لیکن اس موقع پر جیٹن سی کی پاکستان ایر فورس میں ممکنہ چمولیت کی خبریں بھارتیوں پر آسمانی بجلی کی طرح گریہ ہیں اور خاص طور پر بھارتی میڈیا اپنے ہوش ہو بیٹھا ہے کہ یہ تیارہ کنچن خصوصیات کا حامل ہے دوستو انڈیا کی جانی سے یہ کھاہ جا رہا ہے کہ اگر پاکستان چین سے جیف سیونٹین تھنڈر بلاگ تھی اور جیف سیونٹین تھنڈر بلاگ تھی کے حامل ہیں اس لیے جیف سیونٹین تھنڈر بلاگ تھی کے ہوتے ہوئے جی ٹن سی کو خریدنا اس بات کی طرف اشارہ جاتا ہے کہ پاکستانی ائر فورس تھنڈر پروگرام سے ناکھوش ہے پیارے دوستو بھارت کی جانب سے یہ جھوٹا پراپو گنڈا کیا جاتا ہے کہ چالیس فیصد جیف سیونٹین تھنڈر تھیاروں میں کریش آ چکا ہے جس کی وجہ سے پاکستان نے ان تھیاروں کو انڈرگرونڈ کر دیا ہے کچھ پاکستانی بھائی بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جب دو ہزار اکیس کے آخر تک جیف سیونٹین تھنڈر تھیارے پاکستان ائر فورس میں شامل ہو جائیں گے تو پھر جی ٹن سی کی کیا ضرورت ہے تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ان دوستوں کی کنفیوزن بھی دور کرتے ہیں بھارت کی اس پراپو گنڈے کو فاش کرنے سے پہلے چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے میری گزارش ہے کہ آپ دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ دوستوں کو آسانی سے ملتا رہے پیارے دوستو بلاک ٹو سے بلاک ٹری زیادہ اڑوانس ہوگا لیکن بلاک ٹری بنیادی طور پر لائٹ ویٹ تیارہ ہی ہے گزشتہ سال جو بلاک ٹری کی نیٹ پر تصاویر شیئر کی گئی تھی ان کے مطابق بلاک ٹری کے ائر فریم نے زیادہ تبدیلیاں نہیں کی گئی اس لئے اگر کوئی پاکستانی یا بھارتی دوست یہ سمجھ جاہا ہے کہ پاکستانی جیف سانوٹین ٹھنڈر بلاک ٹری میڈیم ویٹ تیارہ ہے تو یہ گلت سوچ رہا ہے کیونکہ پاکستانی جیف سانوٹین ٹھنڈر بلاک ٹری کو سنگل انجن اور لائٹ ویٹ تیاروں میں شامل کیا جاتا ہے مثال کے طور پر ساگ ریپن کو بلاک ٹو پر تھوڑا سا ایج حاصل ہے اور وہ بلاک ٹو سے زیادہ ویٹ کیری کر سکتا ہے اس کا انجن بھی بلاک ٹو سے اچھا ہے اس کی سپیڈ بھی زیادہ ہے اگر ہم بلاک ٹری کی بات کریں تو ان تمام کمزوریوں کو دور کیا گیا ہے اب الحمدللہ بلاک ٹری ساگ ریپن سے زیادہ مضبوط ہے لیکن اگر ہم جی ٹن سی کی بات کریں تو جی ٹن سی میڈیم ویٹ کیٹاگری کا بہترین تیارہ ہے اور ہم ان دونوں تیاروں کے ویٹ کو کمپیریزن کریں اور یہ کہیں کہ بلاک ٹری کا ٹیک آف ویٹ جی ٹن سی سے زیادہ ہوگا تو یہ بات حضم نہیں ہوتی دوستو جی ٹن سی بلاک ٹری کی نسب زیادہ ویٹ کیری کر سکتا ہے اور جی ٹن سی میں گیارہ ہارٹ پوائنٹ لگائے گے ہیں جبکہ جی فی سیونٹین ٹنڈر بلاک ٹری میں زیادہ سے زیادہ نو ہارٹ پوائنٹ لگائے گے ہوں گے اس طرح اگر ہم ان کے انجنز کی بات کریں تو جی ٹن سی پاکستانی جی ٹن ٹنڈر بلاک ٹری میں آئیڈی نائٹی تری انجن ہے جو کہ 95 کلو نیوٹن تھرسٹ فراہم کرتا ہے اور جی ٹن سی کا انجن 134 کلو نیوٹن تھرسٹ فراہم کرتا ہے یہاں پر بھی جی ٹن سی پاکستانی جی ٹن ٹنڈر بلاک ٹری سے بہتر ہے پیارے دوستو یہ بات تو سچ ہے کہ یہ دونوں تیارے ہی 4.5 جرنیشن کے فائٹر جٹ ہیں لیکن چائنی جی ٹن سی کو جی ٹن ٹنڈر بلاک ٹری پر ایج بھاسی ہے سو بہت جلد چائنی جی ٹن سی کو پاکستانی ائر فورس میں شامل کیا جائے گا لیکن اس کی کنفرم خبر ابھی نہیں آئے کہ کس دن جی ٹن سی کو پاکستان ائر فورس میں شامل کیا جائے گا پیارے دوستو ویڈیو پسند آنے کی سرک میں اسے لائک کیجئے گا اور دوستو کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا